السلام علیکم ویلکم اندھا کچن وید فہمیدہ آج جو مزیدار سی ریسپی اور رمضان سپیشل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے علو پیاس کے پکوڑوں کی ریسپی بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اور پکوڑے جو ہوتے ہیں وہ رمضان میں دسترخان کی شان ہوتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی علو پیاس کے پکوڑے بنانے کی وہ ریسپی جو میں استعمال کرتی ہوں جس ریسپی سے میں خود گھر پہ رمضان میں پکوڑے تیار کرتی ہوں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور پاس دی ویبل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک عدد درمیانے سائز کا آلو لے لیا تھا اور اس کو کچھ اس شیپ میں کٹ کر لیا تھا ایک عدد درمیانے سائز کا پیاز اس کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ دیا تھا اس پہ اب میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ اس میں جائیں گے مسالے ہاف ٹی سپون سالٹ نمک ایک چھٹکی ٹرمریک پاوڈر ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون رڈ چلی پاوڈر لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون درم مسالہ اور سوکھے دنیا کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون چارٹ مسالے کا پاوڈر اور چارٹ ٹیبل سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیسن ابھی تک میں نے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی شامل نہیں کیا ہم ان سارے خوش مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں بلکل تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کا ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے بلکل اس طریقے سے مجھے تھوڑا سا ضرورت پڑی تھی بیسن اور شامل کرنے کی اسی لیے میں نے ایک ٹیبل سپون بیسن اور شامل کیا ہے اور اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آنی چاہیے کہ بہت زیادہ بیسن بھی نہ ہو اور اتنا بیسن ہو کہ ہم اس کو اچھے سے بائن کر سکیں اور جب ہم پاکوڑے کا بیٹر آئل میں ڈالیں فرائے ہونے کے لیے تو یہ کھل نہ جائے اب ہم گرم تیل میں اس کو فرائے کر لیں گے آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ جب میں بیٹر اس میں ڈالوں تو آئل اس طرح سے سزل کریں کڑاہی کی سپیس کے حساب سے میں اس میں پاکوڑے کا بیٹر ڈال دوں گی سپون کی مدد سے میں پاکوڑے کا بیٹر کڑاہی میں ڈال رہی ہوں کڑاہی میں ڈالتے ہی اس میں چمچ نہیں چلائیں گے اور نہ ہی اس کی سائیڈ ٹرن کریں گے کچھ سیکنڈ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر میں اس کو فرائے ہونے دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اگر ہم ابھی اس میں چمچ چلا دیں گے تو پاکوڑوں کی شیپ خراب ہو جائے گی کچھ سیکنڈ بعد پاکوڑے خود بخود اوپر فلوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہم ایزی لی اس کی سائیڈ ٹرن کر سکتے ہیں بلکل اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی سائیڈ ٹرن کرتے رہیں گے اور اس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک میں فرائے کر لوں گی پاکوڑے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں کرسپی گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کو کڑاہی سے نکال لوں گی اور اس کو سرونگ پلیٹ میں ہم گرم گرم سرف کریں گے مزے دار سے آلو پیاس کی پکوڑے گرم گرم بلکل تیار ہو چکے ہیں اور آج میں اس کو سرف کر رہی ہوں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی ریسپی ہے اور سمپل بھی ہے زیادہ مسالے بھی اس پر نہیں جائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی پکوڑے بھی تیار ہو جائیں گے اور املی کی چٹنی کی ریسپی بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے میں پکوڑے املی کی چٹنی کے ساتھ ہی پسند کرتی ہوں آپ بھی میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا املی کی چٹنی کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب وہاں سے میری ریسپی کو وزٹ کر سکتے ہیں اس ریسپی کو لائک کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور پاس دیوی بل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ